بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی پانچ پارٹس تھے ایک دو تین چار اور پانچ تو ہم نے چار پارٹ کیے تھے ایک دو تین چار اب ہم پانچ پارٹ کریں گے یہاں پہ پانچ پارٹ پڑھتا ہوں state the maximum temperature on the day side and minimum temperature on the night side of this satellite this satellite means moon moon جو ہے یہ ایک natural satellite ہے ہم نے دیکھا تو ہمیں maximum temperature بتانا ہے دن کے وقت اور minimum temperature رات کے وقت جب رات ہوتی ہے تو اس وقت کیا minimum temperature ہوتا ہے جب دن ہوتا ہے تو کیا maximum temperature اور جب رات ہوتی ہے تو کتنا down temperature ہوتا ہے کتنا minimum temperature ہوتا ہے تو جب دن ہوتا ہے چاند پہ جب دن ہوتا ہے تو temperature extremely hot ہو جاتا ہے اور میں آپ کو کہوں more than 127 degrees celsius 127 degrees celsius temperature پہنچ جاتا ہے دن میں چاند پہ کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں یہاں تو اس وقت می جون میں تو temperature 30 اے زیادہ سے زیادہ 35 degree تک چلا جاتا ہے اور برداشت سے بھی باہر نکل جاتا ہے temperature جمعوں میں تو 40 degree celsius تک temperature پہنچ جاتا ہے اور انسان کو سانس لینے میں بھی تکلیب ہوتی ہے اتنے گرمی ہوتی ہے تو when we cannot bear 40 degree celsius temperature how can we bear 127 degree celsius 100 degree celsius پر تو پانی ابلتا ہے water starts boiling at 100 degree celsius water boils at 100 degree celsius اور وہاں پہ تو دن میں 127 degree celsius ہے کہاں زندہ رہ پائیں گے it is very difficult to live there it is impossible to live there during day اور جو رات کا temperature ہے جو نائٹ کے وقت جو منیمم temperature ہے اور اسے بھی آپ دیکھ لیجے منس 173 degree celsius منس 173 degree celsius that is unbearable that is impossible to live ہم تو اس temperature میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ارت پہ دیکھا گیا ہے temperature سائی بیریہ جگہ ہے رشہ میں سائی بیریہ ایک جگہ ہے تو وہاں پہ چونکہ وہ نورت پول کے بالکل قریب ہیں تو وہاں پہ temperature منیمم temperature چلا جاتا ہے منس 50 منس منس 60 degree تک چلا جاتا ہے تو مگر ہم چاند پہ جب دیکھتے ہیں نائٹ تیمپریچر تو وہ چلا جاتا ہے منس 173 degree celsius that is unbearable سو اب ہم اس کا انسر لکھیں گے پانچ بھی پارٹ کا انسر لکھیں گے تو پانچ بھی 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 پ اس میں ملہ بڈیوں کو تابعتاچی امیدوں پارے گاری اب اگرام ملہ بڈی ایمیدوں کا ملہ بڈی ایمید ساڈی اگرام حُب کنیمیدیم، ویسا ملہ بڈی ایمیدوں کا ملہ بڈی ایمید side of the moon on the night side جب رات ہوتی ہے تو is minus 173 degree celsius بہت کم temperature ہوتا ہے رات میں اور بہت زیادہ temperature ہوتا ہے دن میں تو دونوں صورت میں ہم زلہ نہیں رہتوائیں گے تو اس کے بعد ہمیں چوتھا پاتھ دیکھیں گے what do you understand by the following termals new moon اور full moon یہ ہمارا چوتھا پاتھ ہے چوتھے پاتھ کا انصر ہم یہاں پہ لکھیں گے چوتھے پاتھ کا انصر fourth part ہے ہمارا تو اس کے مزید دو پاتھ ہے ایک تو new moon ہے اور اوسرا full moon ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم new moon دیکھیں گے new moon کے بارے میں دیکھیں گے new moon کسے کہتے ہیں اور full moon بھی دیکھیں گے تو new moon جو ہے یہ one of the phases of moon ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو moon ہے وہ different phases سے گزرتا ہے جیسے کہ new moon اس کے بعد crescent آتا ہے waxing crescent پھر اس کے بعد half moon پھر ہے waxing کی بوس اس کے بعد full moon پھر waning کی بوس پھر پھر سے half moon پھر پھر سے crescent اور پھر سے new moon different phases ہوتے ہیں چاند کے تو new moon جو ہوتا ہے یہ وہ phase ہوتا ہے جب moon between ہوتی ہے earth اور sun کی یعنی sun اور earth کے بیچ میں ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا میں تو یہ رہا this is our moon this is our moon اور یہ یہاں ہماری earth ہے ہماری earth ہے اور یہ رہا یہ رہا sun یہ رہا sun ٹھیک تو sun ہے earth ہے بیچ میں کون ہے moon تو sun کی light جب یہاں چاند پہ پڑتی ہے مان لیجیے اس حصے پہ light پڑتی ہے اور اس پر پیشے والے حصے پہ shadow ہے ہے نا shadow ہے sun کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے this is the back side of the moon اور earth سے تو ہمیں shadow والا portion دکھائی دے رہا ہے earth سے تو ہمیں shadow والا portion دکھائی دے رہا ہے جو sun lit portion ہے moon کا وہ تو earth کی طرف پھیس نہیں کر رہا ہے بلکہ shadowed portion جو moon ہے وہ earth کی طرف پھیس کر رہا ہے and this will be the new moon phase اسی کو ہم new moon phase کہتے ہیں تو new moon phase جو ہے یہ وہ phase ہے moon کا جب چانت یعنی moon بیچ میں ہوتا ہے earth اور sun کے اور جو shadow ہوتی ہے shadowed part of the moon جو ہوتی ہے the shadowed side جو moon کا ہوتا ہے یعنی جس پر sun light نہیں پڑتی ہے that is facing the earth and this phase is known as the new moon اسی phase کو ہم new moon کہتے ہیں تو یہی ہم لکھیں گے new moon کسی کہتے ہیں تو it is a phase it is a phase it is a phase of moon یہ چاند کا ایک phase ہے جب جب when when moon is moon is between when moon is between the earth between the earth and the sun جب چاند earth اور sun کے بیچ میں آجاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو جو shadowed part ہوتا ہے تو shadowed side ہوتا ہے the shadowed side of the moon of the moon faces the of the moon faces the faces the faces the earth to new moon face ایسا face ہوتا ہے جب چاند earth اور sun کے بیچ میں آجاتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے میں نے آپ کو دکھایا diagrammatically کہ جو shadowed side ہوتا ہے جو shadowed side ہوتا ہے یعنی پرچھائی والا side جس پہ sunlight نہیں پڑتی ہے that is facing earth وہی face کرتا ہے earth اور اس لیے ہمیں چاند کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی portion دکھائی نہیں دیتا ہے that is the new moon face اوکے اب ہم دیکھیں گے second وہ ہے full moon full moon دیکھیں گے full moon جو ہے تو full moon کے وقت میں آپ وہ بھی diagrammically دکھا ہوگا full moon ہوگا تو full moon کے وقت جو ہے جو earth ہے ٹھیک ہے earth that comes between moon and sun تو اس وقت کیا ہوتا ہے full moon کے وقت earth جو ہے وہ sun اور moon کے بیچ میں آ جاتی ہے earth بیچ میں آ جاتی ہے اور sun کی جو light پڑتی ہے وہ اس حصے پہ پڑتی ہے ٹھیک sun کی جو light اس حصے پہ پڑتی ہے چاند کی اس حصے پہ پڑتی ہے اور یہ حصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو sun lit portion پڑتی 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 دیتا ہے تو ہم کہیں کہ this is the full moon stage full moon stage کب ہوتا ہے it is a phase یہ پہ لکھتی it is a phase it is a phase it is a phase of it is a phase of moon moon when when the earth is between جب earth بیچ میں آ جاتی ہے between the sun and the moon تو یہ وہ phase ہے full moon وہ phase ہے جب earth بیچ میں آ جاتی ہے sun اور moon کے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ the complete sun lit portion the complete the complete the complete sun lit side of the moon complete sun lit side of the moon of the moon faces the earth تو یہ میں آپ کو بتاؤ گا faces the faces the earth to full moon جو ہے کہ یہ وہ phase ہے چاند کا جب earth بیچ میں آ جاتی ہے sun اور moon کے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے جو complete sun lit side ہے چاند کا چاند کا وہ حصہ جس پہ light پڑتی ہے وہ سارا حصہ phase کرتا ہے ارت کی طرف چاند کا سارا حصہ جو sun lit ہے جس پہ light پڑتی ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے تو اس وقت جو moon کا phase ہوتا ہے اسے ہم full moon phase کہتے ہیں فل فل moon فیز کہتے ہیں تو یہ تو رہا چوتھا پارٹ اس کے دو پارٹ تھے اے پارٹ اور بی پارٹ دونوں ہم نے سالو کے new moon پہلا پارٹ تھا اور دوسرا پارٹ تھا فل moon اب اس question کا پانچ و پارٹ ہم کریں گے انشاءاللہ وہ next ویڈیو میں کریں گے ٹھیک